دوستو میں ہوں کمٹ شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مجھوز اور سومیت پیر بھائی سومیت بھائی سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ تینکیو چیما صاحب تھانکس فورت انویٹیشن اور سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت شب کامنا ہے اور آپ کی رچھی رویو یہی ہماری کامنا ہے اور تھی بہت شکریہ سومیت بھائی آپ کی نیک تمنہوں کا بہت شکریہ سومیت بھائی آج ایک دو امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے آپ کے ساتھ ایک تو پہلے تو یہ انڈیا جو ہے اس کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ رشیان آئل پہ تھٹی پرشنٹ تک ہو چکی ہے اور یہ ایک بگ نیوز یہ ایک انیلیسز آیا کہ شیپنگ ڈیٹا ہے تھا اس سے پتا چلا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ فورٹی ٹو فیفٹی پرشنٹ تک جو ہے یہ بڑھ جائے گی اس اپریل کے انڈ تک اور ایک تو اس پہ بات کرنی ہے دوسرا بلاول بھٹو زداری کی جیشنگر سے ملاقات تھوڑی سنے وہ کینسل ہو گئی ہے اور تیسرا جو ہے وہ ویسے ایسیو کے حوالے سے سو پہلے تو یہ بتائیں کہ ویسے ایٹمسفیر انڈیا فر ایسیو اور کے حوالے سے کیا ہے اور جو بلاول صاحب کی ملاقات ہو جاتی تو زیادہ اچھا نہیں تھی ڈاکٹر جے شنکر سے کوئی راستہ بندہ کچھ آکے چیز چلتی دیکھیں چیما صاحب تینک یو فا دو انویٹیشن دیکھیں میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے ریشن آئل سے شروع کرتے ہیں آپ نے سوال بھی پوچھا تھا دیکھیں ہاں قریب قریب تیس پرسن ریشن آئل لے رہے ہیں اگر ہم یہ ہماری سٹراتیجی ہے دیکھیں میں آپ کو آپ کے شروع پہ اور بھی شروع پہ کہیں باہر گیا چکا ہوں جتنا ریشن آئل بڑھے گا اتنا OIC کا مارکٹ شیئر ویل فال ان انڈیا اور آگر آپ دیکھیں آئل میں ناوی ہاں ریتنڈنس ریشن کونٹیننٹ میڈلیسٹ وہاں نائجیریا سے بھی لے رہے ہیں آئل ایران سے بھی لے رہے ہیں اراک سے بھی لے رہے ہیں اور وہاں کینیڈا سے بھی لے رہے ہیں ایران سے بھی لے رہے ہیں تو یہ کونٹیننٹ ویلٹ ریتنڈنس ہیں ابھی ہم نے وینیزویلا کے ساتھ ٹائپ کیا ہے وہاں بھی oil exploration جو ایک جوئنٹ وینچر بنایا ہے اس کا جتنا بھی oil نکلے گا چالیس پرسنٹ آئل ہم لیں گے تو oil is energy is a security is as good as national security تو جتنی اس پر جوگرافکل ریتنڈنس اتنا اچھا ہے تو اسے کیا ہوتا کہ رسکس آر ڈیوائیڈ اور آپ جانتے ہیں رسکس آئل کریب تیس پرسنٹ سستہ میں پڑھتا ہے اگر میں بیکپ دینویلپ کروشن کروں مالی جیم سارا اکتی الڈیوائیڈ سے لیتے تو کاریب کاریب سالکم چوون بلین ڈالر بچاتے ہیں بھی سارا تو نہیں لیتے تیس چالیس پرسن لیں گے تو چوون بلین ڈالر کا چالیس پرسن کالی بیس 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 بلین ڈالر بچتا جو which is a big amount ریتنڈنس بڑھ رہی ہے تو we have now sources in afrika middle east america south america and afrika تو مطلب ہمارے ہر کنٹینینٹ میں کئی نکی ہم سورسز ڈیبلپ کر چکے باقی ہمارا اپنا تیل بھی نکلتا ہے اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ انڈین اوشن میں we have taken few thousand nautical miles for exploration تو وہاں بھی ہم تیل ڈونڈ رہے ہیں تو وہاں بھی سمبھاونا ہے کہ تیل نکلے ہمارے نورثیست میں بھی پوری پوری چانسز ہے کہ وہاں تیل ہے بھی ایکسپولریشن دنگ سے نہیں ہو بھی ہم نے کھول دیئے تو اویل کو دیکھیں ایک ریٹنڈنسی بنانی ہے ڈیپنڈنس نہیں بنانی ریٹنڈنسی بنانی اور اس کا ایک ریپل افیٹ آپ دیکھیں گے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ جی سی سی کنٹریز ہم سی اپس ایفٹی کرنا چاہتی ہے جی سی سی کنٹریز روپی ٹریڈنگ کی بھی بات کر رہی ہے اور جی سی سی میں روپی ٹریڈنگ میں شروع ہو جاتا ہے تو بھی ریٹنڈنسی بنانی ہے روپی ٹریڈنگ میں دے رہے ہیں اگر سوڈی روپیوں میں دے تو ہم تو ان سے بھی لینے کو تیار ہے جو ہمیں روپی میں دے جتنے زیادہ لوگ روپیوں میں دے اوٹا اچھا ہے کیونکہ فورن ایک چینج نہیں ہو رہا تو ہمارے لئے تو اچھا ہے اور یہ تو ہماری ایک سرٹیجی ہے اور آجا آپ دیکھیں تو یہ جی سی سی کا ایف ٹی ہے جی سی سی کنٹریز کا ایف ٹی ہے ہو رہا ہے اچھا ایجپٹ والے بھی انٹرسٹڈ ہیں ہمیں تیل اور منرلز بیچنے میں ایجپٹ میں بھی تیل ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اب تو یہ ہونے چیمہ صاحب کتنے لوگ روپیوں میں تیل بیچنے کو تیار ہوتے کیونکہ ایک سچا ہی ہے جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ آج نہیں کہہ رہا میں نے آپ کو بولا تھا ایک بار ریشیا کا جو مارکٹ شیئر بن گیا اس کو کسی کے لیے بھی ہٹانا مشکل ہو جائے گا اور ریشین تیل لینا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ریشین تیل کو ریفائن کرنے کی کیپیبلٹی ہمارے پاس ہیں تو it is not a dependency it is a way forward it's a progressive way forward اور ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ روپے میں تیل دیں ہم سب سے لے رہے ہیں اور ہم تو ہر ایک جگہ سے تیل لے رہے ہیں ہم تو ہر ایک سے تیل لے رہے ہیں میڈلی سے بھی لے رہے ہیں افریقہ سے لے رہے ہیں امریکہ سے لے رہے ہیں کینیڈا سے لے رہے ہیں اپنا وینیزویلہ سے لے رہے ہیں ہم تو ہر ایک سے تیل لینے کو تھا اور اور انڈین ایکسپلور اوشن مور ایکسپلور کریں گے تو یہ تو ایک نارمل پرکریہ ہے چیمہ صاحب it should be seen as a progression and geographical retendence rather than dependence جی تو یہ تو پہلی یہ بات ہے پھر آپ کا دوسرا سوال تھا ڈلی میں کیا ہے ماحول ایسیو کے لے کے ماحول بڑیا ہے کافی لوگ آ رہے ہیں ایسیو پروگریسیو کنٹریز کے علائنس اور ایسیو سے بھی ایک بڑی نیوز جو ابھی آج کل مارکٹ میں بھوم رہی ہے انیس کنٹریہ have expressed their interest to join BRICS انیس کنٹریہ جس میں سعودی عرب بھی ہے ترکی بھی ہے ترکی بھی ہے اور اگر آپ ان انیس کنٹریوں کو دیکھیں ان میں آپ کو ایک سمیلیٹی ملے گی ان انیس کنٹریوں میں لاسٹ ایک سال میں ڈاکٹر جنشنکر صاحب ہر جگہ گئے ایکسپ میکسکو پر میکسکو کی مہدی جی سے بہت اچھا پرسنل ریلیشن ہے تو یہ انیس کنٹریہ اگر برکس میں جوٹتی ہے تو ایک بہت بڑا ایک اکنومک ڈیولپمنٹ ہو رہا اور اب برکس is انڈیا ڈومنیٹیڈ دیکھیں ہوئی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لوگ اب ایسیو میں بھی جنڈنا چاہ رہے ہیں اب ایسیو اچھا ہے پروگریسیو ہے چیزیں اچھی جا رہی ہیں بڈ ایک میرے کوئی شکوا ہے گلا ہے جو میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں دیکھیں زرداری صاحب کو آنا تھا تو وہ تین مہینے ہو گئے انیوٹیشن دی ہوئے اگر تین مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا جی میں آ رہا ہوں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈیپلومیٹک پروسس کیسے چلتا ہے آپ اپنے پوئنٹس بیستے اپنے پوئنٹس بیستے ایک ایک ایسیو کا کامن ایجنڈا ہوتا کچھ آپ کی بات رکھتے کچھ ہماری رکھتے کچھ ہٹتے کچھ گڑتے کئی کامن گراؤنڈ بڑھتے اس میں آگے پیچھے ٹی میں ہوتی رہتی ہے اور تب ایک سمبھاؤنا تھی بیلیٹرل ہو جائے ٹی لیٹرل ہو جائے بینا ایجنڈا کے بیلیٹرل ٹی لیٹرل ہوگی نہیں جب بلاول صاحب بولے کہ بھائی میں جانے کو تیار ہوں تب آرٹ ورکنگ ڈے بچے تھے اب آرٹ ورکنگ ڈے میں تو ایسیو کا ایجنڈا ہی پورا نہیں ہوگا تو بیلیٹرل ٹی لیٹرل تو بوجھی بینا ایجنڈا کے کچھ ہوگا نہیں پیم کونسی ہے چیزیں کیا ہوگی تو میں تو پہلی یہ دیکلیر کر چکا تھا کہ بیلیٹرل ٹی لیٹرل کا چانس ہی نہیں بکوز تیمی بکوز تیمی واتو ہاں ساتھ ہاتھ ورکنگ ڈے اس میں کچھ بھی سیمنٹ کرنا اس میں کچھ بھی فرمنٹ کرنا کچھ بھی ایک سٹرکچر چیز کرنا پوسیبل نہیں ہے تو اسی لیے وہ بیلیٹرل ٹی لیٹرل پھر آپ نے دیکھا پنچ کا حملہ بھی ہوتا چھ گھنٹے بار جیسے بلاول بھٹو کہتے ہیں چھ گھنٹے بار پنچ کا حملہ ہوتا آپ کا FATT ایفلیٹر ٹھو جیشو محمد اس کی ریسپونسیبیلٹی لیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو ایسے میں بیلیٹرل ٹری لیٹرل ٹیکنیکلی بھی پوسیبل نہیں یا پریکٹیکلی بھی پوسیبل نہیں اور فیزیبل بھی نہیں رہی تو اب تو مجھے انفائیٹ یہ ڈاؤٹ ہے کہ مطلب جو ایسے باقی کنٹری ہے اگر آپ انچائنا کی بھی بات کرے اور باقی کنٹروں کی وہ سارے فریز ہو گئے وہ سارے چیزیں سیٹ ہو گئی ہے ڈیپلومیٹک لیول پی اگریمیٹس ڈیس اگریمیٹس کوربن مینموم اگریمیٹس these all have been set but in case پاکستان it is I still don't know what is set because کوئی خبر ہے نہیں مجھے نہیں بتا کتنا سیٹ ہوا کتنا ہے گریب کیونکہ دن بہت کم ہے اب آپ دیکھیں پیچھے چیما صاحب آپ کی جونئر مسٹر ہینہ جی وہ رشیہ گئی لاوراو صاحب سے ملی اب لاوراو صاحب بیٹھے تو دس پندرہ روسی بیٹھے تو مادم تو اکیلی گئی تھی تو لاوراو صاحب نے پوچھا مادم وہ آپ کی ٹیم کا ہے تو بولے ٹیم تو ہے نہیں ہم تو اکیلے آئیں بنا ٹیم کا انگیجمنٹ کیسے ہوگا تو بولی نہیں ہم تو چھوٹی کنٹری ہم رشیہ جیسے اکناومک پاور نہیں ہے پر اس میں اکناومک پاور بات تو ہے چیما صاحب اگر وہاں رشن فورین مسٹر ساتھ دس لوگ بیٹھے تو آپ کی بھی دس لوگ بیٹھتے ہیں آپ کی بھی کیونکہ کچھ اس اگر میں یہی انٹریو ابھی میں آپ بیٹھ با جار میں سبزی خریتے ہوئے دوں تو بلو سمید بھائی ایسی انٹریو نہیں دیا جاتا آپ بندی خرید رو تم مارٹر خرید میری سوال کا بھی جواب دے رو چیما صاحب اگر بندی بیٹھے دے پیسی یہ چیزیں کہیں کہیں ایک چیز کو درشا آتی ہے آپ چیک بوکس کے لئے آ رہے ہو آپ بس ایک چیک بوکس ڈیپلوم ایسی کے لئے آ رہے ہاں جی ہم آ رہے آپ ملنے آ رہے اگر یہ تین مہینے پہلے ہوتا چیزیں ہوتی بائی لائٹرل ہوتا اچھی بات بائی لائٹرل ہوتا پرسنیلی ہوتی بائی لائٹرل پر چیما صاحب ابھی جو پریشتی ہے اس میں ایک ٹیکنیکل ٹی 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 بلکو ٹھیک ہے یہ جو دونوں باتیں ہیں بلاول بل یہ تو میں اگری کرتا ہوں کہ ایک محول بنانا چاہیے تھا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ پھر بھی بچتے ہیں تو شاید اتنا کم ٹائم بھی نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پندرہ دن is not a less time لیکن پھر بھی ایک اچھا hall create کرنے کے لئے اچھی overall ان کو دینا چاہیے سنو چار پانچ کو ہے نا ہاں اب آج دیکھیں جب جواب آیا تو آٹ نا نا نکالی ہے تو جب چھٹی ہوتی ہے تو آٹ نا ورکنگ ڈے بچے تے چلی کوئی بانی آگے چلی اس میں تو کوئی نہیں لیکن میرا hello ina والی case میں سمجھ نہیں لگی میں ٹرابل کر رہا تھا لیکن اگر ڈیلی گیشن کی لسٹش نام آتے کہ آپ کے بندے کون سے ہوں گے ہمارے کون سے ہوں گے تو پاکستان نے بتایا ہوگا کہ یہ لوگ ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ فورن منسٹر کے ساتھ کون ہوگا پتا تو ہوتا یہ یہ پاکستان سے کسی کو میرا خیال کسی نے انرز کی ہے لیکن سمجھ بھئی موونگ فورڈ جی ایسیو کو دیکھ لے کر جو بات چل رہی ہے کہ کہا جا رہا رہا کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ راجہ سی مون نے بہت اچھا ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا اور انڈیا ایکس پرس میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو رشیہ ہے وہ ہے تو انڈیا کا دوست لیکن رشیہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنہ کے اوپر اور انڈیا جو ہے وہ جسے وہ بولتے ہیں نا کہ within ایشیا inner ایشیا balance create کرنا چاہتا ہے تو رشیہ autonomous ہونے چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریسیل جو ڈسکشن ز ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر جہاں پہ بات ہو رہی ہے انڈیا گلوبل سعود کی بڑی کو دیکھتے ہیں یہ جو جو پیراداکس جس کو راجہ سی مہن نے ہائی لائٹ کیا دیکھیں چیوہ صاحب راجہ سی مہن صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہے بڑے قابل انسان ہے ہر ایک اپنا پرسپرکٹیو ہوتا اپنا پوائنٹ ایو ہوتا آپ کا ہے میرا ہے دنیا میں ایو ہوتا پوائنٹ ایو پوائنٹ ایو ان کا پورا عزت اور احترام ہے چیوہ صاحب گلوبل ساؤ ایس تیبیلیش ریکٹی گلوبل ساؤ بولنے سی نہیں گلوبل ساؤ کے لیے ہم نے کیا 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 اس سوالر دیکھے کبڑے دیکھے کبڑے دیکھے ملیٹری دیکھے دیکھے ہم نے بیم دیا ہم نے انٹیلیجن سافٹوئر دی ہم نے سیٹلائی نیوگیشن دی تیلی میڈس دیا ہم انکو چیزیں دے رہے ہم کریڈی دے رہے ملیٹر ملیٹر ایس 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 ملیٹر ایس یوگانڈا کی انہوں نے خری کھوٹی سنا دی سامنے بیٹھے بیٹھے ایک ہماری بینجی کملا ایس گئی تی ایس 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 دیکھے دنیا نے افریقا کو ایس کوئی دور ایس 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 سلیو تردر ایس تو یہ بھی تھا کہ بیچاروں کے ہاتھ تک کاتے تھے ہاتھ تک کاتے ہی جاتے تھے ان کے اور پیٹرک لومبا کو کیسے مارا تھا کیسے پکڑ کے لائے تھے ننگا پکڑ کے لائے تھے اس کو پیٹرک لومبا والی گانی اپنے سنگی ہوگی تو اور اگر میں کہوں سب سے زیادہ قدرت نے جو نوازہ ہے وہ نوازہ افریقا کو دیا رچس بائی ویلت بائی منرل بائی ویلت بائی ویلت بائی ویلت تو اب جو یہ افریقا ابر کے ہے کس کے دم تو ابر کے ہے کیوں ابر کے آرہا اب اس کو دکھ رہا یار ایک ایسا ملک ہے بھارت جو میرے کو اینیبل کرنا چاہتا مجھے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتا یہ فرانسی ہو امریکی ہو چینی ہوں سب نے مجھے ایکسپلائٹ کیا یہ مجھے ایکسپلائٹ نہیں کرے مجھے اوبارنا چاہتے میرے لوگ اوبارنا چاہتے چیما صاحب ایک چیز سن کے ایک بار میرا دل بڑا دکھا افریقا میں جو گرین ہوتا جیدہ آپ جانتے ایرگیشن وغیرہ مورڈن اگری کلچر ہے نہیں چیما صاحب گرین ہوتا ایکسپورٹ گرین ہوتا ایکسپورٹ امریکا تو میں ایک سوچا ہے امریکن گرین کا کرتے ہیں تو گرین کا کرتے کہ پتہ لگا ہی اپنے وہ گھائے بحثوں کو کھلاتے سو دیکھ سٹیک can be ڈوسیر سو فور سٹیک امریکن افریقان چلڈرن گو آن سٹار ویشن دس ایسی ریالٹی آف لائیف دس ایسی ریالٹی آف لائیف تو یہ اس لیول کا بلڈ ڈائیمنڈ آپ نے دیکھی ہوگی کئی ساری چیز آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ سب چیزیں بچوں والی آرمی بچوں کو ڈرگز پر رکھتے ہیں کام کرواتے ہیں بیماریاں وہاں پہ اگر وہاں سے آج اچائی وی ہٹا تو ہماری دوائیوں کے قرارن ہٹا کیونکہ نے انیابل کیا تو آج وہ اوبر کے بولے کہ افریقا کو کھڑا ہونا پڑے اور فرانس یا ایورپین ٹیس پیر کے رحم و کرم پہ افریقا نہیں چل سکتا یہ انہوں نے کھا تو that is the first seal of that what we are doing something on the ground is working and it is resonating from the پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر ٹو آپ نے بات کی ایسیو کی دیکھیں ایسیو میں ہمارا ایک پروڈکٹیو رول ہے ریشیا is was and will be a miltry super power ریشیا might not be economic super power miltry super power آج چینیز آرسنل لیکھے چینیز آرسنل ٹوٹل ریشیا آرسنل بھی جانتا تو اور اب یہی چائنا جو کہتا کہ میرا ہے battle of jingo جہا 165 انہوں نے روسی مارے تھے دو کھے سے آپ اس 400 کی بات کرے تو ریشیا نے اس 250 دی اس 400 نہیں ری ری سجن کریں گے اب آپ کو چیز بتاؤ سکھوئی ہے نا ہمارے پاس ہمارے سکھوئی امکے آئی فول آئی اور فول ویپنز کے ساتھ جاتا ہے چینہ کا سکھوئی امکے سیم ہائیٹ پہ ہافیول اور ہافیپنز کے ساتھ جا سکتا ہے کیوں جتنی ہمارے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اس 400 بیٹریز یہ اور کل پرسوی چیما صاحب ریشیا سے شپ چلی ہی ہمارے سکتا ہے ہی ریشہ اور چائنہ میں فنڈیمنٹلی ایک کونفلکٹ ہے کونفلکٹ آف ٹرسٹ ہے ہم اور اور سیریسی بات ہے کہ چائنہ کے ٹریٹوریل ایمبیشن سے ریشہ ان کے ساتھ لگتا ہے جبکہ پوتن مانتا ہے بھائی آرٹک سرکل سے وہ ریشن وولڈ کہتا ہے یا آئرن کٹن it is my circle of influence آپ اس میں ناغو سے انڈیا کا کوئی ٹریٹوریل ایمبیشن نہیں انڈیا کوئی ریشہ سے کوئی مطلب نہیں ہماری دوستی صدیوں سے آپ چلتی رہی ہے ٹریڈ بھی چل رہا کام بھی چل رہا تیل بھی لے رہے کوئیلہ بھی رہے ان سے ویبنز بھی لے رہے تو ایک ریشہ ہمیشہ آٹونومس ہائے گا کیونکہ ملیٹریلی ریشہ کو تو امریکہ بھی ڈومنیٹ نی کر سکتا چائنہ کی تو بات ہی نہیں ہے چائنہ کے نیوڈ ڈومنیٹ ریشہ اور یہ جو ریشن یکرینی وار ہے it's a matter of time اور چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے میں یہ رک جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں چیما صاحب یورپ میں درارے پڑھنی لگی ہے آپ دیکھیں میکرون کا سٹیٹمنٹ کہتا کہ we cannot follow American wars we cannot follow American wars spain یہ ہی بات کرنے لگا ہے UK کا تو ایکنومک آکڑک مائنس 0.3 they cannot afford جرمنی مائنس 0.1 تو یہ یورپ میں تین چار کنٹری ہیں یہ already they are getting fed off of it جس دن یورپ ہٹا مجھے پوپٹ کٹا ہے اس میں پوپٹ وہ یورپ کا دیکھیں ریشیا ریشیا وہیں کھڑا ہے اگر آپ ریشیا کا ابھی گروہ دیکھیں 1.7 ہے ایکنومک آکھلک US کا 1.6 ہے تو ریشیا تو کھڑا ہے ساڑھے پانچ زار سینکشن آپ نے لگا دی سوٹ سے نکال دیا یہ نکال دیا دیڈالریجیشن کرا دی آپ اور ہم ایک شو پہ ڈسکس کر رہے تھے دیڈالریجیشن کیسے ہو گئی تو ریشیا کھڑا ہے وارٹ کس کی لگی ہے وارٹ لگی ہے یورپ کی یورپ گئے پیس تیس سال پیر سے اور جتنا چلے گا یورپ کنون افرد دس وار جب یہ وار رکے گی تو ریشیا ایکنومی ویل اگین اپن اپ ریشیا ایکنومی ویل ابھی بھی 1.7 ایکنومک آکھلک ہے ریشیا امریک آکھلک 1.6 ہے تو ریشیا کا کام چل رہا ہے ریشیا نے تیل مارکٹ میں اپنے ورچسو بنا لیا ریشیا is the new middle east vis-a-vis oil دیکھیں ریشیا کے پاس دو ہی انڈسٹری کے غرب traditionally چیمہ سٹیڈی کرے arms and oil دونوں پہ دکان چل رہی ہے باقی ریشیاں ٹی وی ریشیاں ریفرش ڈیٹر یا ریشیاں واشنگ مشین تو دنیا میں بکتی نہیں arms بکتا اوائل بکتا ہے ریشیا میں وہ دونوں چل رہے اور ریشیا کے انلیمٹیڈ منرلز ہے ریشیا کی آبادی کم ہے رائیٹ اور فورین اکشین ریزر بھی اچھا خاصا کھڑا ہے امریکہ has weaponized the ڈالر اب لوکل کرنسی میں ٹریڈنگ کی بات ہو رہی برکس اپنی کرنسی کی بات کر رہا ہے ہماری کرنسی بھی کنٹریوں میں officially uptrade ہو گئی ہے with bangla rations 20th country تو world order بہت جلدی change ہو رہا ہے تو in fact جو چائنا ہے چائنا has to find its place in the world order because you will ask me why چیما صاحب چائنا کا دو تین بڑے پارٹنر ہے number one ہے United States of America 600 billion ڈالر کا trade deficit union wants to do FTA with India it's a matter of time FTA ہو جائے گا تو Europe بھی ان کا سب سے بڑا پارٹنر جرمنی رہا باقی تو پارٹنر رہنی ان کے تیسرہ India India is also trying to develop its own things and develop its own avenues تو even china has to find its place of on place in the world things the provinces have more than 50 percent of their gdp as debt this will to things are not so in china because America economy is slow Europe slow China automatically slow so with this order how can China dominate Russia because military literally China can never match the firepower of Russia they can never ever match the firepower of Russia war ruk te war ruk ruk business arms or oil they go people oil and working and if you two big energy exporters and importers India and China are both oil and they will to 4 people will to China and have to go to 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 China to China آج دیکھئے یہ آپ کے سعودی چائنا کے کلوز کیوں جانا چاہتے ہیں اسی لئے تو جانا چاہتے ہیں جسی سی کنٹریز کیوں کرنا چاہتے ہیں اسی لئے تو کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے مللہب اس میں کوئی بری بات نہیں کرنا چاہیے اور دے وے ایویز آر کمیگ اپ دل بے لیتھیم is being found in the world میں یہ نہیں کہتا پیٹرول اور ڈیزل ایلمنیٹ ہوگا کچھ بھیجابی ہے اس نے بیٹرولیکہ کام کرنا چاہیے کانٹریز کی سطول کرنا چاہیے اب ان 있으면 ڈیزل وال củسم کرنکار ایسی بیٹرس ، anytime کی eles سر بیٹروری کہ کچھار میں ہا تھای اور اب تراد کروز سوچے شخص کے لئے ہیں کہ تراد کروز سوچوں ایک یقت ایک ایک دراد کروز سے محدود ہے سوچ placedowynہ بنید فر موسکتے ہیں ب sparkling شرقیрут جو زیر دے شاپیگر، وہ پرکریہ، وہ پرکریہ، وہ پرکریہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے لئے امریکنس کو بہت سکتے ہیں۔ ابھی میرا معنی ہے کہ موڈی جی کا بلکل کہہ کہ یہاں کھنے کا بہت سکتے ہیں۔ یہاں کھنے کا بہت سکتے ہیں۔ کہ ریشن ڈکریہ نیوار رکھنی چاہیے۔ ریشن ڈکریہ کے بعد جانب تکی ہے۔ یہ ایک بہت سکتے ہیں۔ ہماری آبادی 8 بلین کرسکتے ہیں جیسے ہیں۔ ہماری آبادی 8 بلین کرسکتے ہیں جیسے ہیں۔ جیسے ہیں۔ ہمارے 40 یا سکتے ہیں۔ 40 to 50% of the less spaces. جیسے ہیں۔ جیسے ہیں۔ جیسے ہیں۔ جیسے ہیں۔ اور اگر یہ لڑائیاں، بڑائیاں، یہ پرانی رنزشیں اور سادزشیں چلتی رہے ہیں۔ اور جیسے ہیں۔ اور جیسے ہیں۔ چلوک رہے ہیں۔ بہت سکتے ہیں۔ سو صورت بھائی انڈیا جو ہے وہ 60 بیرل ڈالر ہے بیرل آئل اس پر خرید رہا ہے یا کہ ایٹھ اس اون کرنسی اس سے بھی نیچے خرید رہا ہے۔ کیونکہ جو امریکنز نے اس کی پرائس مینٹین کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے سکسٹی پرسنٹ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو انشورنس ہے۔ اور نائنٹی پرسنٹ جو ٹریٹ کی جو انشورنس ہے۔ رسیہ سے وہ یورپین کمپنیز کر رہی ہیں سو اس میں یہ جو اس انڈیا فالنگ دس یا کہ انڈیا نے اس کو یہ اس کے اس نے کو اپنا میکنیزم لکھا ہوگا دیکھیں چیما صاحب یہ انفرمیشن تو پوری صاحب کے پاس ہی ہوگی میرے پاس مجھے سے آدمی کے پاس تھی انفرمیشن ہونے کا مطلب نہیں باٹ وٹائی نو کہ یہ جو ہمیں ریشیا دیتا سی آئی پیٹ Мы کچھ d bangingیں یہوں تک اور وہ جانے سے پیٹی چھ اے چھ اے پار собирan dost وہاں i ہمیں پسی این چھ بے جانے وہ پوری صاحب ہیں ریشیا кстати کا عYOبیرہ کرے اللہ 101 är speak pao 레سیہ طو إن دیہی شروعہین کے لگ رہے با اینڈیا با کے لئے شب خیل کر رہے ہیں قسمچے δی jak pa smaller اور اور بے بڑے انشوران پہ لوں جو ہمارے ساکام ہی بنے اورQUHa سا آئی پہ بھول چیزے آپ کو بتا ہوں گے bias oses that we'd excel is to develop we are not willing to be dependent on europen shipping lines or europen shipping long run we're from the issue of the insurance companies combined so that sebenificial through us we can also tell you the silicon valley will be doing two major accrucitions Scandinavian order two major equations are on the cards کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا پت مجھے یہ ضرور پتا کچھ ایک یا دو major equations india will be planning to do in the silicon valley that will be a major major کیا بتاؤں major major ایک break break to do نہیں کہو major major a game changer نہیں یہ بڑی good luck for that because india نے جتنی ITM investment کی infrastructure بنا لیا ہو ہے جتنے لوگ they have been become part of all this so it's something really great کہ india کر رہی ہے اور میرے حال ہے جتنی عبادی بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسی سال india جو ہے وہ china کو کراس کر رہا ہے so یہ تو اسی بھی فاسٹ پیس بھی india کو کام کرنا پڑے گا ہماری عبادی بڑی بڑی بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی تو بہت بڑھ رہی ہے لیکن anyhow thank you very much it's pleasure talking to you thank you sir thank you pleasure weekend you